بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک بہت بڑا بیری جہاز ڈوب جاتا ہے اور خوش قسمتی سے اس میں سے صرف ایک ہی آدمی بچتا ہے اور وہ آدمی کنارے پر تیر کر پہنچ جاتا ہے کافی دن بیچارہ بھوکا پیاسا سائل پر پڑا رہتا ہے وہ ایک عجیب سے جزیرے پر اکیلا پہنچ چکا ہوتا ہے آخر کار اپنی ایک جھوپڑی تیار کرتا ہے جھاڑیاں اور تنکے اکٹھے کیے اور اپنے لیے ایک چھت بنا لیتا ہے کافی دن اسی طرح اس جزیرے پر بسر کرتا رہا اور روز تھوڑے بہت پھل کھا کر گزارہ چلا رہا تھا کہ ایک دن جب وہ جنگل سے پھل آ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی جھوپڑی کو آگ لگی ہوئی ہے اس نے اس آگ کو بجانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا آخر کار وہ بہت دل برداشتا ہوا اور سوچنے لگا کہ اے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے وہ بہت رویا اور روتے روتے سو گیا جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ساحل پر ایک بڑا بیری جہاز کھڑا ہوا ہے وہ بہت خوش ہوا اور اس کی طرف بھاگ کر گیا بیری جہاز میں سوار ہو کر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے ادھر کا رک کیسے کر لیا تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے جزیرے سے دھوان اٹھتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ سمجھ گئے کہ کسی کو ان کی مدد کی ضرورت ہے اس آدمی نے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس کا گھر تو جل گیا مگر اس میں اس ہی کی بھلائی پوشیدہ تھی دوستو جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس پر پریشان مت ہوں جب برہ بھی ہو تو بھی اس میں کچھ بھلائی کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوگا بس اللہ پر اپنا یقین پختر رکھیں یہ بہت ضروری ہے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش ہونا چاہئے کیونکہ اس کی رضا ہی میں ہماری دنیا و آخرت کی کمیابی ہے بے شک تینکیو موسیقی 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 موسیقی